تفلیس insolvency and bankruptcy is one of the circumstances which affect legal capacity of a person and restrict his ability his freedom to make the transactions تفلیس کا جو لفظ ہے عربی زبان میں یہ fills سے نکلا ہے fills جس کی جمع فلوس ہے یعنی پیسے کہ ایک شخص پہلے دیناروں کا مالک تھا بہت بڑی رقم کا مالک تھا اور اب تفلیس کے نتیجے میں یہ شخص اب صرف فلوس کا یا کہ پیسوں کا یا جو دھیلے ہیں ان کا وہ مالک ہو گیا ہے یہ اس کا لفظی مفہوم ہے technical یا کہ استلائی معنوں میں یہ bankruptcy کے لیے اور insolvency کے لیے استعمال ہوتا ہے تفلیس کس طریقے سے ایک شخص کی legal capacity کو متاثر کرتی ہے اس presentation میں ہم اس عمر کا جائزہ لیں گے ایک پرسن جو کرزے ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ جائیں اور جو اس کے creditors ہیں وہ court سے یہ remedy یا کہ relief لیں کہ اس شخص کو further transaction سے منع کیا جائے تفلیس یا کہ bankruptcy یا insolvency کا declaration یا کہ اس کا اعلان court ہی کرتی ہے کہ court یا کہ قاضی judge وہ یہ دیکھتا ہے کہ کن حالات میں اس کے کرزے بڑے ہیں یا کہ اس نے debts acquire کیے ہیں اور اگر عدالت اس بات پہ مطمئن ہے کہ یہ کہ اس طرح کے حالات پیدا ہو گئے ہیں کہ اسے further transaction سے روکا جائے تو court اسے bankrupt declare کرتی ہے یعنی کہ اسے مفلس declare کرتی ہے مفلس declare کرنے کے پھر اپنے implications ہیں یعنی جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد court ایک تو یہ کہ court اسے further loan raise کرنے سے کرزے لینے سے یعنی debt transaction کرنے سے اسے روکتی ہے اسی طریقے سے court اس کے اوپر کوئی نگرانی کا نظام بھی آئیت کر سکتی ہے جس کے ذریعے اس بات کو ensure کیا جائے کہ یہ کوئی اور transaction نہیں کرتا اور تیسرے مرلے پہ court یہ کرتی ہے کہ اس کی جو property ہے اسے وہ بیچنے کا اعلان کرتی ہے dispose off کرنے کا اعلان کرتی ہے اور اس property سے اس کے کرزوں کی ادائیگی ہوتی ہے اگر اس کے کرزے اس کی property سے بہت زیادہ ہوں تو اس صورت میں جو creditors ہیں یا کے lenders ہیں انہیں ان کے کرزے retably یا proportionately ملتے ہیں یعنی اگر جو کرزے ہیں وہ ایک لاکھ ہیں اور property پچاس ہزار کی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر شخص کو اپنا جو اس کا debt ہے یا کہ جو اپنا اس کا loan ہے اس کے آدھے حصے کو ایک قسم کا وڈرا کرنا پڑے گا یا کہ اسے اس کی قربانی دینی پڑے گی تو اس کو ہم تفلیس کہتے ہیں یا کہ bankruptcy کہتے ہیں اس تفلیس کا یا انسولوینسی کا background ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ حضرت ماز رضی اللہ تعالی نے بہت ہی سخی آدمی تھے وہ بعض اوقات سخاوت کے لیے لوگوں کو ضرورت مندوں کو پیسے دینے کے لیے کرزے لیتے اور اس طریقے سے لوگوں کی مدد کرتے اس انہوں نے نبی کریم سے شکایت کی کہ اس طریقے سے انہیں مزید کرزے لینے سے روکا جائے اور یہ کرزوں کی ادائیگی کا بندبست کریں تو آپ نے ان کی پراپرٹی کو سیل کرنے کا حکم دیا اور اس میں سے جو کریٹرز ہیں انہیں رقم کی ادائیگی کی گئی حضرت ماز رضی اللہ انہوں کے پاس اس کے نتیجے میں اپنی پراپرٹی میں سے کچھ حصہ بھی نہیں رہا تو یہ ایک قسم کی نظیر یا پریسیڈنٹ ہے جس سے ہمیں انسولوینسی کا پتہ چلتا ہے کہ اسلامی لاو انسولوینسی اور بنکرپسی کو ریکگنائز کرتا ہے